موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دو ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین گرامی موجودہ دنوں میں پاکستان کے اندر بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے ہر روز کسی نہ کسی گلی محلے سے یا تو کوئی بچہ اغوا کر لیا جاتا ہے یا پھر اغوا کار کو دھر لیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرنے والے افراد کون ہیں یہ ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور کیا یہ گھناؤنا دھندہ کوئی مافیا چلا رہا ہے آج ہم ایسے ایسے حیران کن انکشافات کرنے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ سکتے میں آ جائیں گے یہاں والدین سے گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ان دھرندہ صفت انسانوں کو پہچان سکیں اور اس ویڈیو کو دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت ضرور دیجئے گا تو آئے چل کر اس حساس موضوع کے طول و عرض کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات گزشتہ ایک ماہ سے یہ خبریں مسلسل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور پرنٹ میڈیا پر نشر کی جا رہی ہیں کہ پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ایسے گرو سرگرم ہیں جو معصوم بچوں کو ایوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں اور بعد ازاں ان معصوم بچوں کی لاشیں کسی گند جہوڑ یا ندی نالے کے قریب سے انتہائی خستہ حالت میں ملتی ہیں ادارے اس زمن میں کوئی ایسا ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہے اور نہ ہی مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستانی عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اگواکاروں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران لا تعداد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وارل ہیں جن میں دیکھا گیا کہ اگواکاروں کو مقامی افراد کی جانب سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ان اگواکاروں میں نہ صرف افغانی باشندے ملوث ہیں بلکہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں سے پنجاب کا رخ کرنے والے پروفیشنل گنڈے بھی اس مقروض دھندے کو چلا رہے ہیں بچوں کے اگوا اور جنسی تشدد ان کی فروخت بچوں کے قتل کی بڑھتوی وارداتیں ہم سب کے لیے ایک لمحے فکریاں ہیں یہاں کئی ایک سوال جنم لیتے ہیں کہ بچوں کو اگوا کیوں کیا جاتا ہے اس گھناؤنے فیل کے کون لوگ مرتقب ہو رہے ہیں ان مافیاز کا مقصد کیا ہے عوام حکومت اور پولیس کا کردار کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے دوستو ہر روز ہمارے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں بچوں کے اگوا اور جنسی حملے کی خبریں آ رہی ہیں ہمارا معاشرہ اپنی سمت کھو چکا ہے بگاڑ کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے کتنی افسوسناک لیکن تلخ حقیقت ہے کہ بچوں کو جنسی حوث کی تسکین کے لیے بھی اگوا کیا جاتا ہے اور بعد ازاں راز کو چھپانے کے لیے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے گزشتہ دو تین ماہ کے دوران صرف لاہور میں تین سو سے زائد نابالک بچوں کے اگوا کی اطلاع ہے اور تقریباً تین بچوں کی لاشیں مل چکی ہیں جن کو بدفیلی کے بعد قتل کیا گیا پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سپارک کی سالانہ ریپورٹ کی مطابق 2015 میں روزانہ اوستن دس بچوں کو جنسی استحصال کا سامنا کرنا پڑا اس ریپورٹ کی مطابق ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں حکومتی اداروں اور بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں سے حاصل کردہ آداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ سال 2015 میں تین ہزار سات سو اٹھ سٹھ بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا لاہور میں اغوا ہونے والے بچوں کی تعداد گزشتہ سال سے بھی بڑھتی جا رہی ہے اس سال صوبہ پنجاب میں جنوری تا جولائی تک صرف چھ ماہ میں چھ سو باون بچے اغوا اور لا پتہ ہوئے سب سے زیادہ لاہور میں تین سو بارہ بچے اغوا ہوئے راولپنڈی باسٹھ، فیصل آباد ستائیس، ملتان پچیس اور سرگودہ میں چوبیس بچے اغوا ہوئے بچوں کے اغوا کا مقصد انہیں فروخت کرنا ہوتا ہے یعنی انسانی تجارت کے لیے اغوا کیا جاتا ہے اس کاروبار میں بہت سے طاقتور لوگ ملاوث ہیں جو بچوں کو خریدتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں یہ مافیا ان معصوم بچوں سے بھیک بھی منگواتا ہے یہ غلامی کے لیے خریدے جاتے ہیں ان سے مشکت لی جاتی ہے، جنسی حوض پوری کی جاتی ہے اور انہیں تربیت دے کر کسی قوم و ملک کے خلاف بطا اور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے ایسا صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں بچوں کو اغوا کر کے اور انہیں معذور بنا کر چوکوں پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے پہلے ان بچوں کی تربیت کی جاتی ہے پھر چوری اور ڈاکے زنی کے کام بھی لیا جاتے ہیں اور منشیات اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ کے لیے بھی انہی بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے پیارے ساتھیوں تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے بچوں کی باقاعدہ مرنیاں لگتی تھی جہاں ان کو بیش دیا جاتا تھا آج بھی یہ کام ہو رہا ہے اسی مقصد کے لیے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے موجودہ دنوں میں اغوا ہونے والے معصوم بچوں کے حوالے سے ہوش ربا انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ چند ہزار روپوں کے لیے ایک معصوم بچے کو اغوا کر کے اسے مافیا کے ہاتھوں بیش دیا جاتا ہے اور پھر وہ مافیا بے دردی سے اس بچے کے جسمانی آزار نکال کر اس ننی جان کو کسی جوڑ یا ویرانے میں پھینک دیتے ہیں جہاں سے بعد ازان لاش کو ریسکیو کر کے لواکین تک پہنچا دیا جاتا ہے سہلاب سے متاثر ہونے والے پسماندہ علاقوں سے اغوا کار گروہ نے پنجاب کا روح کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئے روز بچوں کے اغوا کی خبریں اور ویڈیوز منظرہ ہم پر آ رہی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو محذب معاشرہ کہلاتے ہیں وہاں اب بھی انسانوں کی تجارت ہو رہی ہے انسانوں کی تجارت جدید دور میں غلامی کی ایک شکل ہے اور یہ لانت دنیا کے ہر علاقے ہر ملک میں موجود ہے محنت مشکت اور جنسی استحصال کے لیے مردوں عورتوں اور بچوں کی سمگلنگ اور ان کی خرید و فروغ منظم گروہوں کے لیے پیسہ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے اغوا ایک مجرمانہ فیل ہے جس سے مراد کسی بھی انسان کو زبردستی کہیں لے جانا یا پھر قید میں رکھنا ہے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے یعنی ہمارا مستقبل اغوا ہو رہا ہے ہماری پولیس اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر تین کی شک نمبر گیارہ کے مطابق ریاست چودہ برس سے کم عمر کے بچوں کو تحفظ فرام کرنے کی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم خود یعنی معاشرہ بھی بے حصی کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا نانی گرامی بچوں کا اغوا ایک سنگین جرم ہے خصوصاً لڑکیوں کا اغوا معاشرتی علمیہ کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے کسی ماں کا لختے جگر گم ہو جائے یا اغوا کر لیا جائے تو اس کی حالت ایک زندہ لاش کی طرح ہو جاتی ہے اور بچے کے والدین جیتے جی مار جاتے ہیں بچوں کے اغوا اور گمشدگی کو معمول کا واقعہ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس معاملے کا سنگینی سے نوٹس لیتے ہوئے اس کے صدباب کے لیے فوری اقدامات کرے وزریالہ پنجاب، آئی جی پنجاب، ہوم سکلٹی وزارت داخلہ کے حکام اور انٹیلیجنس ادارے بچوں کے اغوا اور گمشدگی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دیں شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کا موثر نظام قائم کیا جائے پولیس کے گشت میں اضافہ کیا جائے اور تمام تھانوں کی گاڑیاں پیٹرولنگ کریں ایلیٹ فورس اور ڈالفن فورس موٹر سائیکلوں کے کاغذات کی چیکنگ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے اپنے علاقوں میں مسلسل گشت کر کے مشکوک افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں والدین اپنے بچوں کو بلا مقصد گھر سے باہر نہ بھیجیں سکول سے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے معقول بندوبست کریں یا خود چھوڑنے اور لینے جائیں والدین اور اساتذہ بچوں کی تربیت کریں کہ وہ کسی اجنبی آدمی کے پاس نہ جائیں کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں اور اکیلے گھر سے باہر نہ جائیں والدین کو چاہیے کہ مغرب سے پہلے بچوں کو گھر میں واپس آنے کی تاقید کریں اغواکاروں کے خلاف دہشتگردی کی عدالتوں میں فورلی ٹرائل کریں اور اغواہ کے مجرمے کو سرعام پھانسی دی جائے پولیس حکام اور انٹیلیجنس ادارے گمشدگی کے بڑھتوئے واقعات کی مکمل تحقیقات کریں کہ یہ دہشتگرد تنظیم اور ملک دشمن افراد کی کاروائی نہ ہو جو ملک میں خوف و حراس پھیلا کر اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں سیول سوسائیٹی اور میڈیا بھی اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں محلوں میں سیٹیزن کمیٹیاں بنائی جائیں اور سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر اجنبی افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمیٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سرا خیال رکھیے گا اللہ نگے پان